ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتبقل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات آمالنا من یهده اللہ فلا مذل لہو و من یذللہ فلا حادی لہو و نشہد ان لا الہ الا اللہ بہدہ لا شریق لا و نشہد ان محمدًا عبده و رسوله اما بعض فاہسن الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور مہدساتها و كل مہدسة بدا و كل بدات زلالا و كل زلالة في النار اما بعض فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمده و نفقه و نصیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت السعات و انشق القمر و این یرو آیتًا یعرضو و یکولو سحر مستمر صدق اللہ مولانا اللزیم و صدق رسوله النبی القریم ہر قسم کی حمد و سنا تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لئے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لئے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا کرور و درود و سلام اس حسنی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ و رحمتیں ان نفوسِ قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرورِ قائنات علیہ السلام سے اس ذابطہِ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لئے اپنا تن من دھن قربان کر دیا اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوادی ہے کہ اس نے اس ذابطہِ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لئے ایسے مضبوط ذرائع اور اسبات استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم بابانگِ دھول کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذابطہِ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی ذابطہِ حیات ہے جو آج سے کم و بیش ہوا چودہ سو سال پہلے نبیِ کائنات رسولِ سقالین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لئے نازل ہوا اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کہ ما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ ذابطہِ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و تاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ذابطہِ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ اقبہ کی کامیابی کی زمانت بھی دیتا ہے مگر صدح ہے ایسے ذابطہِ حیات کی موجودگی میں بنظرِ زہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا آج نہ دنیا میں ہی ہے کچھ نہ کچھ آخرت میں نظر آتا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے جس دین کو ہمارے لئے منتخب کیا وہ دین انسان کی ساری زندگی سے تعلق رکھتا ہے یعنی پیدائش سے لے کر قبر تک اس دین نے اس قرآن نے محمد الرسول اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے سلسل اور اس کا مقصدِ حیات کیا تھا صرف یہ کہ انسان جس کو اللہ نے تخلیق دیا ہے وہ محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو کے اپنے کردار کو ویسا بنائے جیسا کردار محمد الرسول اللہ کا سلسل اگر اس کے حقے ہم کوئی زندگی بسر کرتے ہیں تو یہ زندگی کوئی زندگی نہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کے دور میں واضح تبلیغ ان لوگوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے تھی یا ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے تھا جن کی آواز میں اثر کے ساتھ ساتھ طاقت اور قوت بھی ہے کہ باغی کو سرکش کو اپنی خدادات طاقت سے مائل اور قائل کر سکے اسلام جہاں محمد الرسول اللہ کے کردار ان کے اخلاق اور ان کے واضح سے آگے بڑھا ہے وہاں ساتھ ساتھ سچکشوں کے لئے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں تلوار بھی نظر آتی آج ہماری نقامی کے بڑے اسباب میں سے یہ بھی ایک بہت بڑا سبب کہ کوئی سنتا ہے تو اس کان سے سنتا ہے اور اس کان سے نکال دیتا ہے کیوں کہ ہمارے معاشرہ میں ایسے لوگوں کا جمع غفیر ہے جس کو انسانیت کی فلا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس طرح وہ خود دین سے دور ہے اس طرح ہم نوالا ہم پیالا ہم مجلس لوگوں کو بھی دین سے دور کرتے اگر ایسے لوگوں میں دین آ جائے اور وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہو جو ہمیں نظر آتی یہ محضی سبب ہے کہ اسلام سے دوری قرآن سے دوری محمد الرسول اللہ سے دوری اور یہ دوری قربت میں کب تبدیل ہوگی جب ہماری محفل اور مجلس میں ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ ہمیں ملیں گے جن کی بات میں بھی اثر ہے اور جنہیں اللہ نے قوت اور طاقت بھی دی ہوئے ہیں اور لوگ متاثر ہیں ان کی شخصیت سے لیکن ایسا نہیں ہمیں سوچنے چاہیے کہ اس مسلمانوں کی ناکامی میں کہیں ہمارا کردار تو نہیں اگر ہم اپنے اندر جھانکیں گے تو سب ان لوگوں کو احساس ہوگا جن کو اللہ نے قوت اور طاقت بھی ہوئی ہے یہ بنیادی کردار ان پر ہے کہ یہ معاشرہ صحیح نہیں ہو رہا اور بدنصیبی بھی انسانیت کی یہ ہے کہ عام طور پر یہ بڑے لوگ راہ راست پر آنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اس لیے کہ اگر کسی کی تبلیغ سے کسی کے وات سے کسی کے سمجھانے سے کسی کے بتلانے سے یہ اس کی بات پر عمل کرے تو پھر بڑا وہ بن جاتا ہے یہ بڑے نہیں جاتے یہ متقبر نہ سوچ ہمارے معاشر کی تباہی کا سبب ہے اور محمد کریم علیہ السلام جب ان لوگوں کی طرف محبوس ہوئے تو سب سے اول سبب جو نبی قائنات کے ساتھ اختلاف اور ان کو نہ ماننے کا تھا وہ یہی تھا کہ اگر محمد کی بات مان لی گئی تو پھر یہ بڑا ہوگی ہم تو چھوٹے بن گئے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے تصورات میں اپنے عزیز و اقارب کو مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو آقا کائنات سے دور رکھا ہے لیکن میرے آقا کا کردار میرے آقا کے لیل و نہار میرے آقا کی زبان سے اچھلنے والا قرآن اور کردار سے اس قرآن کے نقشہ میں رنگ یہ ایسا تھا کہ یہ خوشبو قرب و جوار میں پھیلتی چلی گئی اور قرآن کے آقا سکالین کے تاجدار کا واضح ان کی زبان کی تاثیر لوگوں کے کلیجے چیر کے ان کے اندر داخل ہوتی رہی مکہ کی تو پاگی یہ تو سرکش ہیں لیکن قرب و جوار میں جب محمد الرسول اللہ کی آواز پہنچی لوگوں کے کانوں میں قرآن پہنچا تو وہ محمد الرسول اللہ کو دیکھنے اور سننے کے لیے مجبور ہوئے وفار قبیلہ مکہ سے بہت دور ہے شام کے راستے میں پڑتا ہے وہاں ایک شخص کے کان میں قرآن کے آقا کا پیغام پہنچا کہ کوئی کہنے والا مکہ میں کہتا ہے یو ناس قول لا الہ اللہ تفلے ہوں اور لوگوں میں اللہ کا پیغامبر ہوں میں اللہ کا نمائندہ ہوں تم میں میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اگر میری آواز پہ لبیت کہوگے دنیا میں بھی عزت پاؤگے اور اگر مجھ سے انکار کر دیا اراس دیا تو دنیا اور آخرت میں رسوہ ہو جاؤ یہ یہ شخص اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ جا یار سنیا مکہ میں کوئی ایسا شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے رسالت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کہتے اللہ سے میرا بڑا قریبی تعلق ہے اللہ کی طرح سے میرے مجھ پہ وحی آتی ہے اور فرشتہ وحی لے کے آتا ہے جاؤ دیکھو وہ کون ہیں بڑے زہین آدمی یہ دونوں بھائی آتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ سے ملتا ہے واز سنتا ہے اللہ کے نبی کا دل متاثر ہوا کیا کیا لگا بھائی محمد بہت عظیم انسان صلی اللہ صلی اللہ اس کا واز اس کی گفتگو اس کا انداز دل کو مولے سے ہے وہ کہنے لگا یہ سب کوئی ٹھیک ہے لیکن کہتا کیا ہے وہ کہتا ہے یا مرو وہ حکم دیتا ہے بے مقارم الاخلاق کے لوگوں سمانے میں بہترین اور بابکار بن کے رہو تم انسان ہو جن کی تقلیق پہ اللہ کو فقر ہے ایسے کردار سے جیو کہ تمہارے کردار کی خوشبو معاشرہ میں پھیل جائے وہ مقار میں اخلاق کا حکم دیتا ہے اور مکہ کے لوگ اس کو کہتے ہیں یہ شاعر شاعر میں نے اس کے کلام میں شاعروں والی بات کوئی نہیں دیکھی کہنے لگا کہ تم مکہ سے ہو تو آئے ہو لیکن میرا دل مطمئن نہیں تو میں خود جاتا ہوں نبی رحمت کا پیغام پہنچتا ہے پیغام مصطفیٰ کی بنیاد پہ دل میں شوق پیدا ہوتا آیا پتا چلا کہ جو مکہ میں محمد کا نام لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے مکہ میں جینا محال ہو جاتا ہے چپکے چپکے کعبات اللہ میں بیٹھتا ہے سجد علی المرتضی کی ایک دن نگاہ پڑ گئی دیکھا کہ ایک مسافر ہے اور رات پھیل نہیں ہے یہ آدمی جینا ہوا عجی ویسے ہی آؤ میرے ساتھ گھر میں رہو آگے علی المرتضی گھر لے گئے نام مسافر نے باگ کی نالی المرتضی نے باگ کی رات بسر کر لی صبح پھر آ جا مشکیزہ پاس ہے کھانے کے لیے تھوڑا بہت سامان پاس ہے پھر آیا کہ میں محمد کو دیکھنا چاہتا پوچھنا بھی نہیں بھائی نے بتایا کہ وہاں بڑے خوفناک حالات ہیں پسار دن بسر کیا رات کے قریب ہوئے علی المرتضی نے دیکھا کہ مسافر پھر یہاں ہے ارشاد فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ بھاوی میرے گھر میں رہو رات پھر بسر کی شبہ پھر وہاں تیز دا دن ہے علی المرتضی نے دیکھا کہ شام پر یہ مسافر پھر یہاں ہے کہا بھائی تیرے آنے کا مقصد کیا ہے کہ سبب تم آئے یہاں کہنے لگا کہ میں اب تک کسی کو بتانا مناسب نہیں سمجھتا رہا تم ایک اچھے آدمی نظر آتے ہو اگر تم میری بات کو اپنے پاس امامت سمجھو تو پھر میں ترے ساتھ بات کرتا ہو کہا کہنے لگا میں سن کے آیا ہوں کہ یہاں مکہ میں محمد نامی کوئی انسان ہے اور اس کی باتیں سونے کے ساتھ لکھنے والی میں اس کا ددار کرنے کے لئے آیا ہوں اس سے ملنے کے لئے آیا فرمایا ہوا رسول اللہ صلی اللہ وہ محمد ہی نہیں وہ اللہ کے رسول ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میں صحیح مقام پہ پہنچا ہوں فرمایا ہاں اور یہ بھی صحیح ہے کوئی مکہ کا متنفق نہیں چاہتا تو کوئی بات سے آنے والا محمد کو ملے صلی اللہ کیوں اس کا سبب یہ ہے کہ اس کی زبان سے اچھلنے والے قرآن میں وہ تاثیر ہے کہ کائنات کے کسی جادو میں بھی وہ تاثیر نہیں اچھا ملنے چاہتا ہوں فرمایا اچھا تم میرے ساتھ چلو میرے پیچھے پیچھے آؤ میں آگے آگے چلتا ہوں جہاں میں کوئی خطرہ محسوس کروں گا یہ کھڑا ہو جاؤں گا ایسے جیسے کو پشاپ کرنے والا کھڑا ہوتا ہے اور تم رک جانا اور جہاں جس گھر میں میں داخل ہو جاؤں تم بھی اس گھر میں آجانا داخل ہوئے کونین کے آقا سکالین کے تاجدار محمد الرسول اللہ کے چہرے پہ نگاہ پڑی تو نگاہ جکا لی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کیسے آنا ہو تمہارا کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ مکہ میں کوئی انسان رسالت کا دعویٰ کرتا ہے میں اس کو ملنے کے لئے آیا ہوں اور میں اب آپ کے سامنے حضور اللہ کے نبی سے پوچھا کونین کے آقا سکالین کے تاجدار نے اس انداز سے آنے والے سے محبت اور پیاس باتیں کی اس کو کلمہ سمجھایا اس کو دین سمجھایا اس کو اسلام سمجھایا کہ اس کی سمجھ میں آگیا کہنے لگا یا محمد ہاتھ نکال لو میں تمہارے ہاتھ میں توحید اور رسالت کی بیعت کرنا چاہتا ہوں نبی ایک قورین محمد رسول اللہ صلی اللہ نے ہاتھ دو جب تجھے میری کامیابی کی اطلاع ملے تو پھر مجھ سے آ ملنا اللہ کے نبی میں نے کلمہ توحید پڑھ لیا ہے آپ کی باتیں سن لی ہیں اب یہ دل گوارہ نہیں کرتا کہ ایمان کے اظہار کے بغیر ہی میں اپنے قبیلہ میں چلا جاؤں واللہ جی نفس تیار میں میری جان ہے میں کامہ میں جاؤں گا ان لوگوں کے مجھمع میں سامنے اپنے اللہ کی توحید کا ذکر کروں گا اور ان کے سامنے ایمان کا اظہار کروں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ دل میں اللہ بس جاتا ہے کائنات کی سرام طاقتوں کا خوف اس کے دل سے مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے مجلس جمع ہوئی ہے ایوہ الناس اشہدو اللہ الہ اللہ وانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ جب اس کے موں سے کلمہ توحید اور رسالت سنا مرخ کہتا ہے کہ مکشوں کی طرح لپڑ گئے ان کے ساتھ مار مار کے زمین پہ گھرا دیا اب بات آئے یہ بنو غفار سے تعلق رکھتا ہے اور وہ لوگ بلے خطر نہ کہ تمہارا سفر شام کا اگر یہ مر گیا تو شام کا سفر ختم ہو جائے گا لیکن ہمارے سامنے یہ آ تو کلمہ محمد کا نا پہ صلی اللہ سلم انہیں احساس ہے کہ شاید ان کی مار سے اس دل میں خوف پیدا گیا ہے صلی اللہ سلم خوش آئی اگلا دن آیا کہا میں نے پھر جا کے کہنا پھر گئے پھر کہا مار کھائی اور پھر عباس پہنچے چھڑا لیا کون ان کے آقا سکال ان کے تاجدار نے ارشاد فرمایا ابو ذر اب جاؤ جو تُو چاہتا وہ تو تُو نے کر لیا اب قوم کو سمجھاؤ ابو ذر غفاری کو دیکھا یوں پٹتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے مارا ظلم و ستم کے پہا پھر پریشان ہوگئے اب کیا کریں محمد سے جان چھڑانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا جہاں عدیدہ اکل مند لوگ اکٹھے ہوئے سردار کہنے لگے چلو محمد سے آج کوئی مطالبہ کرتے صلی اللہ سلام رات چھا گئی چود وی رات کا چاند ہے سکلین کے تاجدار محمد الرسول اللہ تشریف فرمائے یہ گھڑو آگے بڑا کہہ محمد اب تک جتنی باتیں ہوتی رہی ہیں وہ ہوتی رہی تو ہم مطالبہ کرتے رہے تُو ہم سے مطالبہ کرتا رہا ہمیں کوئی ایسا موجزہ دکھا ایسا نشان دکھا کہ جس نشان کو دیکھنے کے بعد ہمارے اندر انکار کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے کیا ہو سکتے وہ کہنے لگے کہ جادو گھر کا جادو زمین پہ چلتا ہے آسمان پہ نہیں محمد آسمان پہ کوئی موجزہ دکھاؤ چودری رات کا چاند ہے اللہ کے نبی نے نگاہ اوپر کی ارشاد فرمایا آسمان پہ تمہیں موجزہ دکھاؤ تو مان جاؤ گے ہاں فرمایا دیکھو اس چاند کی طرف چاند کی طرف دیکھتے ہیں آقا ایک کائنات نے یونگلی کا اشارہ کیا تڑا کر کے چاند پھر جاتا ہے فرما دیکھو موجزہ کہتا ہے کہ آنکھیں پھار پھار کے دیکھتے ہیں اور کچھ لوگوں نے کپڑوں سے اپنی آنکھوں کو ساتھ کیا کہ کہیں آنکھوں میں تو کوئی گربر نہیں ہوگئی لیکن چاند دو ٹکڑے نظر آتا ہے کہنے لگے محمد تو اتنا بڑا اشارت فرما دیکھتا ہے اس محط پہ گوار ہو میں نے تمہارے مجزہ مانگے پہ تمہارے نشان مانگ پہ وہ نشان دکھایا ہے جس کے دیکھنے کے بعد انکار کی گنجائش نہیں جائے جاتی کہنے لگے یہ صحیح اچھا ان لوگوں پہ تو جادو ہو سکتا ہے جو محمد کے سامنے سے ایسے لوگوں پہ نہیں ہو سکتا جو باہر ہیں آنے والوں سے پوچھا مسافروں سے پوچھا انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے رات چاند کو دو ٹکڑوں میں تقصیب ہوتے ہوئے دیکھا اپنی آتوں سے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کا یہ اجاز ہے لیکن بغاوت دشمنی عداوت ان لوگوں کو اس بات پہ مائل کرتی ہے کہ وہ ایمان لانے کے بجائے محمد رسول اللہ پہ مکہ تو زمین کو تن کر دیں اور یہ سب خدور ہے بادار اکاس میں بادار زل بجاس میں سکالین کے تاجتار محمد رنسل میلہ اللہ کے نبی شاہ کہ ایو انا اور ظلم جاز میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں تمہارے لیے ایک پیغام لے کہا ہوں جس پیغام پہ لبیت کہنے سے تمہاری دنیا بھی سبر جائے گی تمہاری آخرت بھی سبر جائے گی ایو انا قولو لا الہ الا اللہ کہہ دو اللہ ایک ہے ان اللہ جامر کم انت عبد اللہ و لا تش رکو بھی شیع اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا تخلیف کر تمہیں شرف انسانیت سے نواز دنے والا اور ساری مخلوق میں تمہیں آلہ بار بہنے والا اللہ تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ جس نے تمہیں تخلیف دیا ہے اس کی عبادت کرو عبداللہ بادار میں چڑھ رہے ہیں کافر باہر کے باستی ہیں کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک چودوی چاند کی طرح چمکنے والا چہرہ جس کے چہرے پہ نگاہ نہیں چھہر تھی اس کی نامانو تمہارے عبادت کو جاہل کہتا ہے تمہارے دین پہ تنقیز کرتا ہے ایک رب کی طرف بلاتا ہے اور تمام معبودوں سے توہارا رشتہ تو ہونا چاہتا ہے کہتا ہے محمد رسول اللہ لوگوں کو سنا رہے ہیں اور وہ پتھر مار رہا ہے میں نے لوگوں سے پوچھا لوگوں یہ کون ہے آگے آگے جو کہتے ہیں یہ عبدال مطلب کا بیٹا ہے یہ کون ہے یہ بھی عبدال مطلب کا اور انجام کیا ہے انداز کیا ہے ان کے لین و نحاف کیا ہے ہر جو اٹھنے مالا پتھ کماش کائنات کیا کا محمد رسول پہ پتھر برساتا ہے گلیوں میں بازاروں میں لوگ پتھر مارتے ہیں میرے آقا کیا کہتے ہیں پتھر مارن والے یارا جے تم میرے والام قسم خدا دی سینے لامہ دوزہ کدے نجام اینا قولو لا الہ اللہ لوگوں لا الہ مو سے کہ دو تمہاری فلا ہو جائے جی جنت کے وارث بن جاؤگے اور جہنم کی آگ سے بجھاؤگے جب لوگ کہتے ہیں پتھر ماتے ہیں برا کہتے ہیں اور کائنات کی آقا محمد رسول اللہ لوگوں کو قرآن سناتے ہیں اور کہتے ہیں فلا پا جاؤ گے محمد کی آواق میں لبیر کا ہو کائنات کے آقا سکالین کی تاجدہ سے کی زبان سے قرآن نکلتا ہے اور کائنات کے رب کی قسم جو خالص دل لے کے قرآن کے آقا کے مو سے نکلے ہوئے قرآن کو سنتا ہے وہ غلام ہی بنتا ہے بھاگی بن کے نہیں آتا ایسی تاثیر اللہ نے میرے آقا کے مو پہ اور اس کی زبان پہ رکھی ہے اور یہ بڑے بڑے بھاگی جو سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ کے خون کے پیاسے ہیں یہ تو دشمن ہیں اپنے بھی پڑھائے بھی لیکن جو کان لگا کے محمد کی آواز سنتا ہے اس کے دل میں قرآن اتر جاتا ہے پھر کائنا کی تمام تاک اس کے قدموں میں لرزہ پیدا نہیں کر سکتی یہ ایک نعیف و ناتوان لودی ہے عمر فاروق کی عمر فاروق کی لودی نے اسلام قبول کر لیا عمر فاروق کو علم ہوا اور تو نے اسلام قبول کر لیا عقا ترا میں ہوں مال ترا میں ہوں اور تم محمد کا قلبہ پر کیوں صلی اللہ سلم کہنے لگی عقا میں لونڈی ہوں آپ عقا ہیں لیکن میں تو عقا اس کو مانتی ہوں جو عقا بھی عقا ہے میرا بھی عقا ہے چھوڑ محمد کا قلبہ کہا نہیں میں محمد کے دھامن سے جدہ نہیں ہو سکتی اس بیچاری چلتے چلتے قرآن سنائے آواز محمد رسول اللہ کی کانوں کے پندے سے چکرائی کانوں سے کار دل میں اتری اور پھر ابر فاروق کی غلام لونی ساری کائنات سے رشتہ توڑ کے محمد رسول اللہ سے جو دی چھوڑو محمد کا نام لینا نہیں اللہ کی قسم ایمان تعدہ ہوتا ہے اگر ایمان اندر ہو محمد رسول اللہ کے ان غلام وں کو سکتے چھوڑ دو کہا نہیں ہو سکتا مار مار کے لہو نحان کر دیا عمر فاروق جیسا طاقتور طوانہ جوان بہادر اور ایک سن سے نازک ضعیف عمر کے جبر اور ظلم میں پس رہی ابو جال آتا ہے وہ بھی مار تا ہے مکہ کا جو بھی آتا ہے اس پہ سنباری کرتا ہے اس پہ ظلم و ستم کرتا ہے نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی روکنے والا نہ کوئی ٹوکنے والا نہ کوئی کہنے والا کہ اس روک مار 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 کے تھک گیا چھوڑ دو محمد کو نہیں ایک پتھر پہ بیٹھ دیا ساس لینے کے لئے جب اس پتھر پہ اپنے اس آقا کو بیٹھے ہوئے دیکھا جو تنومند و تمانہ ہے جس کی طاقت کا شمار کوئی نہیں تو زنیرہ کے چہرے پہ مسکرہ پہل گئی اور ساتھ ہی آنکھوں سیاں سوا گئے عمر دیکھ رہے ہیں اس شات فرما زنیرہ مسکراتی بھی ہو روتی بھی ہو کہنے لگی آقا مسکرائی تو اس لیے ہوں کہ تیرے جیسا گرانڈ یہ جوان طاقت و قوت والا ایک ضعیف ناتوہ عورت پہ ظلم و تشدد کے پہا سوڑتا ہے تو مار مار کے تھک کے بیٹھ گیا ہے لیکن میرے ایمان میں لرزا پیدا نہیں ہوا اس لیے مسکراتی ہوں اور آسو اس لیے آئے ہے آقا تیری مار میں نے برداست کر لی ہے کل قیامت کو جو تجھے پڑے گی وہ تو برداست نہیں کر سکتا اس لیے روتی ہوں پہلا دھچکا پہلا زکم جو توحید نے فاروق کے دل پہ لگایا تھا وہ سیدہ جنیرہ کے یہ الفاظ ہے کہ نیدو برداست کرتی ہوں لیکن تو برداست نہیں کر سکتا ایسے مار مار کے حلکان کر دیا اتنا مارتے مکہ والے کے آنکھیں ختم ہو گئیں پلوسری چلے گئی نظر چلے گئی جب نبی نظریرہ کو دیکھا تو مکہ والے کہنے لگے کہ زنیرہ کی آنکھوں کو لات اور عزہ کی نحوست لے گئی اس کے انکار کی نحوست کی بنا پہ لات عزہ کے انکار کی نحوست پڑ گئی اس پہ زنیرہ کے کانوں میں آواز تہنچی دیکھ تو نہیں رہی تھی ادھر مو کر کہتی ہے لات عزہ کی کی حیثیت ہے ان کو تو یہ پتہ نہیں ان کی عبادت کون کرتا ہے زنیرہ کو اس نے اندہ کیا جو ساری کائنات پہ قادر ہے اِن اللہ اَلَا قُل شَيْن قدیر نَوچ رب کمانتی ہوں جس کے اختیار میں تمام کائنات ہے اور مجھ کو نبی نہ کرنے والا میرا اللہ ہے طاقت رکھتا ہے چاہے تو نبی نہ کر دے چاہے بی نہ کر دے مورک کہتا ہے صبح زنیرہ اٹھتی ہے تو اس کی آنکھوں میں روشنی پھر آ جاتی بی نا ہو گئی زنیرہ پہ محمد نے جادو کر کے اس کی تمہارا بسارت لوٹا دیا ہے کہا نہیں محمد لوٹانے والے نہیں محمد کا اللہ لوٹانے والا ہے سکرین کے تاجدار محمد الرسول لگا کہ داز یہ ہے کہ آواز مصطفیٰ میں وہ چیز پائی جاتی ہے وہ تحصیل پائی جاتی ہے کہ سنگ دل کے سنگ پانی کر دیتی ہے لیکن کان چھننے والے ہو جو محمد کی طرف لگتے ہیں سنگ قرآن کی سکرین کے تاجدار محمد الرسول اللہ سنگ سب تو خود تو پٹے ہیں لیکن جب لوگوں کو اس طرح اسلام میں داخل ہوتے ہوئے گردتے دیکھا جس طرح پروانہ لائٹ پہ گردتا ہے تو پریشان ہو رہا ایک یہ بھی ہے محمد الرسول اللہ کی آواز اس کے کانوں میں بھی پڑتی سکرین کے تاجدار قرآن پڑتے قرآن سنا جھوم اٹھا فراغ اپنے آقا کے پاس اس کے پاس کہتے ہے محمد الرسول اللہ اس کو آگ رگ گئی یہ تو مکہ کے لیڈروں میں سے ایک بڑا سر دار ہے اور اس کے عقیدے پہ اس کے غلام نے کلہارا چلایا پرشان ہو گیا مار مار کے حلقان کر دیا کہا نوجوانوں کو اٹھا اور سے اٹھا کے لے گئے جا کے سنگناہ زمین میں دیکھتے ہوئے تبتے ہوئے پتھروں کے اور اوپر بری چٹان رکھنی کے ہل بھی نہ سکی سارا جسم جل گیا اس کا چھوڑو محمد کا دامن چھوڑو رب کو اے خدا کو ماننا ترک کر دو ترک دے ہو اس کی زبان سے نکلتا ہے اہد اہد اس کائنات کا ایک رب ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں سب کا انکار کرتا ہوں محمد کے رب کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا اچھا چھوڑتا ہے غلاموں کو مار مار کے حلقان کرتے ہیں گائے کی چمری میں بند کر گرمی میں تبتے ہوئے سہرہ میں جلاتے ہوئے سورج کے نیچے رکھ دیتا ہے کبھی لویا پہلا دیتا ہے بلال کو بلال ترکتے ہے اور توحید کا انکار کرو یہ نہیں کہتے اللہ وحد ہے کہتے اللہ آہد ہے کیا فرق ہے وحد اور آہد میں جو بلال آہد کہتا ہے وحد کا مطلب ہے کہ اس کا تسلیعہ بھی کوئی ہے دوسرا بھی کوئی ہے وحد کا مطلب ہے اس کی جمع بھی کوئی ہے آہد کا مطلب ہے کہ وہ کہلہ جس کے خلاف کوئی تصور کیا ہی نہیں جا سکتا بلال کے مو سے آہد آہد سجدہ شدیق اکبر گزرتے ہوا سے دیکھا بلال کو پریشانی کے حال میں ایک روایت میں کہنے لگے بلال یا تُو آجتہ کہہ دیا کر جب تیرے مو اسے آہد سنتے ہیں ان کے دنوں میں آہد بڑھتی ہے نہ کہو کہا ابو بکر تم مجھے کہتے ہو آہد نہ کھرو میرے اندر سے آواز آتی ہے بلال اللہ کی توحید کی جلگار کرو اپنی زبان سے آہد کرو میرے اختیار میں نہیں میری زبان سے خود ہی آہد آہد نکل جاتا ابی بکر صدیق امیعہ سے مخاطب ہوئے اشارت فرمایا بدنصیب آدمی کتنا تو بدنصیب ہے کہ اس بیچارے کو پریشان کرتے ہو جس کا کوئی والی وارث نہیں جس پہ کوئی رونے والا نہیں جس کے لئے کوئی زبان کھولنے والا نہیں جس کے لئے کوئی ہاتھ کھانے والا نہیں ایسے بے بے قص انسان پہ ہاتھ اٹھ تے ہوئے تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا کہتے ہیں ابی بکر تو کہلے خدا کا خوف تمہی لوگ انہیں ان کو خراب کیا ہوئے اشارت فرمایا یوں کر لو میرے پاس یہ غلام ہے اس سے طاقت پر بڑا کام کرنے والا اور تیرے ہی مذہبہ کا ہے وہ مجھ سے لے لے اور بلال مجھ کو لے دے کہ لگا اچھا لے ابی بکر صدیق اپنا غلام لے کے امی آکے پراش آئے اتنا جوان غلام ہمت اور طاقت والا اس کے مقابلے میں یہ چاہے موٹی موٹی ناک چھوٹی چھوٹی آنکھیں وہ خوب چورت جوان جب غلام دیا تو واپس ہوئے واپس ہوئے تو امی جو سے ہستہ موٹ کے دیکھا اشارت فرمایا امی ہستے کیوں کہنے لگا ہم تو تجھے بڑا عقل مند انسان سمجھتے ہیں لیکن آج پتہ لگا تو بیف کو آدمی کیوں کہنے لگا ایسا غلام دے ایسا غلام لے جا رہے ہو مسکرائے اشارت فرمایا تو نے خسران کا سعودہ کیا ہے گھاتے کا سعودہ کیا ہے اللہ کی قسم تو میری ساری جائدت دینے کے لئے تیار تھے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے اس غلام کو ابو بکر صدیق نے خریدا اور آزاد کر دیا کہ جس کی زبان پہ محمد کا کلمہ جاری ہو سکتا ابو بکر نہیں دیکھ سکتا کہ وہ غلام کی زندگی بسر کرے اور اللہ کی توحید سے جب انسان وابستہ ہو جاتا ہے صحیح معنی میں اس کے دل میں اللہ سمار جاتا ہے کہ لاکھوں قبریں کرونہ آستانے اور جھکنے والے سر نظر و نیاز دینے والے ہم بدنصیبی ہے موت ہے یہ اسلام نہیں اللہ کی توحید سے وابستہ ہوئے اللہ نے عزت و احترام اور انام کی انتہا کر دی فاروق اعظم کا دور خلافت ہے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے عمر کو کہا کہ فلا سردار آئے ابو سفیان آئے اللہ کے نبی کے چچا بات آئے اشاف میں ان کو بٹھاؤ مہمان کھانے میں فاروق کے آتا ہوں پھر غلام جاں کے جناب بلال آئے عمر نے سب کو چھوڑا بھاگے ہوئے آئے اور سیدی بلال کہتے آگے بڑھتے حکم جب فاروق کی زبان سے سیدی بلال کا کبھی غور تو کرو کہ وہ کون تھا جس نے یتیموں کو در یتیم بنایا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمان بر کا مولا کر دیا زمین سے اٹھایا فاروق سیدی بلال کہتا ہے یہ اگر عطا کی ہے عزت وقع تو محمد رسول اللہ نے داری کائنات کے آقا سکلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کے ساتھ وابست وی اور تعلق پیدا کرنے پر اس مقام پہ غلام پہنچے کہ آزادوں کے تاجدار نے انہیں اپنا ساقع سکلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کی تعلیم جاری ہے کون این کے آقا محمد رسول اللہ سلسل میں شہدات فرماتے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور مخالف بھی انتہا درجی کی دشمنی کرتے ہیں غنازت کا اتقاب کرتے ہیں محمد رسول اللہ کے خلاص اللہ کے نبی جا رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت کھڑا ہو جاتا ہے اور میرے آقا کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے انتہا درجی بطمیزی اور انتہا درجی کی بطمیزی کون این کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کو برا کہتا ہے گالیاں دیتا ہے بطمیزی کرتا ہے آقا ایک کائنات سکلین کا تاجدار گالیاں سن کے خاموشی سے اپنا کام کرتا چلا جا رہا ہے یہ تو اپنا کام کرتا چلا جا رہا ہے کہ ابو جان محمد کو کیا گیا گیا رہا صلی اللہ اللہ صلی اللہ لون مسلمان نہیں بھی لیکن محمد رسول اللہ کا سکلین کے تاجدار کی گفتار مو سے اچھلنے والا مکہ میں ایک اور جوان ہے پہلوان ہے بہت بڑا شکار محمد رسول اللہ کا چچا حمد رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا سا فرد اللہ کے نبی کی اور سیدنا حمد کی عمر میں تھوڑا سا فرد گئے حمد شکار کر کی آتے ولون با کھڑی کہتی ہے ابو اس طرح زبان دھرا گیا تو نہ کرتا اس کا باپ نہیں ہے اس جیس سب محمد سے زیادی کرتے ہیں اس پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں حمد کھڑے ہوگئے کہیں شاہد کیا ہوا ہے کہنے لگی آج ابو جال نے محمد کو اتنا بڑا کہا ہے اتنی غلیز زبان استعمال کی ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتی صرف یہی کہتی ہوں کہ محمد کا آج کوئی نہیں اس کا باپ کوئی نہیں تو اور بھی کوئی نہیں حمزہ گھر جا رہے سکار کر کے آئے تھے گھر جا رہے تھے پڑھتے ہیں وہاں کعوات اللہ میں آئے ابو جال اپنے مجلسیوں میں بیٹھا اپنی باتیں کہو بطمی ذات بھی تو نے سنے محمد سے زیارتی کی ہے خمج دار اور حالی کہتا ہے کما تھی ہاتھ میں وہ نا انجار کے ماری گرابو جال سر سے ہو گیا نا پاک خون جاری کہا اگر آج سے میرے بطیجے کی طرف دیکھا تیرے نا پاک چمرے میں ستر کی لیت بھر دوں گا تیرے چمرہ اتار کے اس میں نا اوٹ کی لیت بھر دوں گا آج کے بعد تو نے محمد کی طرف ہاتھ اٹھا کے دیکھا دیکھا سکرین کہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ سلسل گھر بیٹھے ہوئے حمزہ یہاں دفاع ہوئے لوگ بٹھتے آگے قرآن کے آقا سکرین کے تاجدار محمد رسول اللہ اپنے کام موصروف وفاظ و تبلیغ میں ججا کو آتے ہوئے دیکھا خوشان دیکھ کہا ججا کہتا بیٹا محمد صلی اللہ عمر تھوڑی سی ہے سجدہ حمزہ سے کسی نے سوال کیا کہ جناب حمزہ آپ کی عمر کیونکہ تھوڑی تھا فرق آپ بڑے ہیں یا محمد صلی اللہ کہنے لگے عمر میں تو میں بڑا ہوں لیکن کمال میں میرا محمد بڑا ہے صلی اللہ صلی اللہ لیکن پہلوان تھے گھرانگل جوان تھے آئے اللہ کے نبی نے استقبال کیا چچا ہے کہنے لگے محمد صلی اللہ آج آقا کی نگاہ مقدس ہٹھی اپنے چچا کے چہرے کو دیکھا اشارت فرمایا چچا محمد دنیا میں انتقام لینے کے لئے نہیں آیا مجھے تو خوشی تب ہوگی جب میرے چچا کے موں سے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ نکلے گا حمزہ پریشان ہوتے کہتے ہیں میں بہت سے آگیا اور دل پریشان ہے شیطان کہتا ہے کہ حمزہ تیرے قدموں میں لجزہ آ رہا ہے تول لڑ کھڑا رہا ہے اپنے آبا کے دین کو چھوڑ دو گے اور محمد کے دین کو مان لوگے کہا لیکن اب مجھ سے سنبھلہ نہیں جاتا میں کعبہ میں گیا دار من کعبہ کو اللہ حمزہ کی رہنمائی کر کہا میں نے جب اللہ سے سوال کیا تو اللہ نے میرا سینہ کھول دیا میں محمد کے پاس آیا کہا محمد ہاتھ نکال لوں تیرے ہاتھ پہ توحید اور رسالت کی بیعت کی اور ارشاد فرما جاؤ سال مکہ و قرب و جمال میں اپنے رد کی آگے بڑھتے ہیں توحید کا دھوڑا آگے بڑھتا ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اللہ کی توحید سکھاتے ہیں قرآن سناتے ہیں انسانوں کو رحمان سے تعلق کے لئے بیتار کرتے ہیں اور سارے مکہ سی گلیوں بازاروں میں محمد رسول اللہ پھر رہے ہیں اب مکہ کا ہر ہر جوان کامتا تھا اور جس کے دل پہ توحید کا پہلا چڑکہ محمد کی غلام زنین آنے لگایا تھا آج محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام کے قتل کے لئے نکلتا ہے اور دوسرا تلوار کا پھٹ اس کی بین فاطمہ لگاتی ہے آقا کائنات کے قدموں میں پہنچ کے دیر ہو جاتا ہے اور توحید کا نعرہ بلند کر کے سال مکہ کو لگ دا کر دیا یہاں تو محمد رسول تبلیغ کرتے تھے صحابہ کہتے ہیں جب عمر نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کی قسم ہم بازاروں میں کافروں کے ساتھ لڑا کرتے جگرہ کرتے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے ساتھ ایسے لوگوں کا ساتھ بن جانے سے میرے آقا تو محفوظ ہو گئے لیکن غلاموں پہ ظلم و ستم کی انتہا ہو نبی رحمت علیہ صلی اللہ و سلام باز کرتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں سارے کافر کٹھے ہوئے کہ یار ایک محمد ہی ہمارے کاپو میں نہیں آرہ اور بنو ہشب ہمیں جنہ نہیں رہنے دن دے اس کا کام تمام کرنا چاہیے ابو جال کہتا ہے کہ آج تک تم لوگ تو یہ نہیں کر سکے لیکن میں کروں گا اب محمد کعبہ میں آکے اپنے اللہ کی پرستش نہیں کر سکے گا اگر اس نے سر چکایا تو پتھر مار کے اس کا سر کچل دوں گا سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو پتا جلا کسی نے بتایا ایک رواید میں باس کے مطلق آتا ہے بیٹا آج کعبے میں نہ جانا ارشا فمیاء کیوں چجا کعبے میں کیا ہے چجا ہے تو کافر لیکن تھا تو بچی جان خون اپنا تھا نہ بیٹا آج مکہ کے بڑے بڑے سردار نے مشورہ کیا ہے کہ تجھے ختم کر دیا جائے اور اگر تو کعبے میں جا کے اپنے اللہ کے سامنے سر جھکائے گا تو ابو جال تیرے سر میں پتھر مار دے گا سکالین کہ تاجدار محمد رسول اللہ مصروف تھے جب سنا سب کوئی چھوڑ دیا اور کردار مصطفیٰ پہ نگا رکھو میرے بھائیو اس سارے معاملے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے بہت دور ہو گئے اور محمد رسول اللہ کوئی آشنا ہی نہیں کردار کیسا ہونا چاہیے ابو جالہ یہ سوچا ہے اللہ کے نبی نے سارے کام چھوڑ دی اچھا چلتے ہیں آئے وضو کیا کونین کے آقا نے اور پہلے تو حجر اسود کے قریب کھڑے ہوتے تھے نماز کے لئے یا مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوتے تھے آج اس جگہ پہ آکے کھڑے ہوئے جہاں ابی جال اور اس کے ساتھ کی بیٹھے ہوئے تھے اللہ اکبر نبی کائنات نے اللہ کی تکبیر کہی اور اپنے ہاتھ بانگ لئے سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ قیام میں کھڑے ہیں اور پہلے کتنا کتنا لمبا قیام میرے آقا کیا کرتے تھے آج کہا اس نے سر سجدے میں رکھے ہوئے دیت کے پتر مارنا ہے قیام کم ہوگا سجدہ طویل ہو جائے سکالین کے تاجدار محمد رسول سجدے میں سر رکھ ساتھی انہیں کہا اٹھو اٹھتا ہے اور پتھر لے کے محمد رسول اللہ کتر بڑھتا ہے پتھر اٹھایا تاریخ کہتی ہے حدیث کہتی ہے ہاں 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 کرتا ہوا پیچھے جا گیا بہوش ہو گیا ساتھی انہیں ہوش دلائیا اور تمہیں کیا ہوا تیرا بیڑا غلط کیا ہو گیا کیا ہوا تو یہ کہنے لگا جو میں نے دیکھا ہے تم نے نہیں دیکھا ہم نے کچھ نہیں دیکھا اور کہنے لگا میں جب پتھر لے کے محمد کی طرف بڑھا تھا تو تھے وہ میری طرف بنے مجھے پکڑنے کے لئے اور اس طرح میں کیا ہوں مجھے پتہ نہیں مجھے تو ہوش نہیں رہی سگالین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو کسی نے جا کہا اللہ کے نبی آج ابو جال جب پتھر مارنے کے لئے اٹھا تھا تو اس کے ساتھ یہ ہوا ہے فرمایا اللہ کی قسم لو دنا من اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اللہ میرا محافظ تھا ابو جال میرے قریب نہیں آسکتا تھا اگر آتا تو فرشتے اس کی ٹکہ بوٹی کر دیتے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ کو ایک طرف تو حمدہ کا سہارا مل گیا فاروق کا سہارا مل گیا اور ایک طرف اب اللہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہاتھ میرے دشمن محمد کی طرف بڑھائیں اللہ بھی محافظ بن گیا نبی رحمت محمد سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور یار تو نے کہا تھا محمد کو مار دینے سلسل تو بھی نہیں مار سکا تو نے کہا تھا یہ کر نا تو بھی نہیں کر سکا آؤ اب سارے مل جائیں اور سارے مل کے یکبار کی محمد پہ حملہ کر دیں یہ چھوڑتا ہی نہیں ہے اس نے بھائی سے بھائی نہیں رہنے دیا ماں بیٹی کی دشمن بیٹی ماں کی دشمن آخر سبت کیا ہے کہ ہمارے معبودوں کو برا کہے ان پہ اسٹانٹ کہے اور ان کو باطل کہے اور ہم یہ خاموشی سنتے جائیں ہماری سرداری ہماری قیادت ہماری طاقت کی کیا حیثیت آجاتی کیا گرے بھی وہ سمود کی اٹنی کی طرح سارے بدماش اکٹھے ہو جائیں اور اٹنی پہ حملہ ہو جائیں سارے مکہ کے کافر سر کافران نہیں سردار اب اکٹھے ہو جاؤ اور اگر محمد آئے سرسل یک بار بھی سارے اس پہ حملہ کر دی یا تو توحید توحید کرنا لا اے لا کہنے سے رک جائے یا آج کے بعد محمد کی زبان سے یہ کلمہ نہیں نکل چاہیے سارے لوگ ہی کٹھے ہوتے یہ مشورہ جب کرتے ہیں ایک مسلمان بھی وہاں بیٹھا ہو ہے اٹھ کے بھاگم باگ سیدہ طاہرہ فاطمہ کے پہ جاتا ہے کہتا ہے فاطمہ اپنے بابا کو روکو کہ وہاں آجائے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی ہی کچھ عجیب ہے اور اللہ نے اگر میرے آقا کو کوئی بیٹا نہیں دیا تو بیٹیاں ایسی دی ہیں جو بیٹوں سے کہیں بھرکے سکلین کے تاجدار محمد رسول اللہ ایک بازار میں سے گزر رہے ہیں ایک شکی القلب انسان کو بدنصیب انسان کو کسی نے اشارہ کیا کہ محمد جا رہا ہے اوپر سے مٹی گھرا تو اس کے اوپر سکلین کے تاجدار محمد رسول اللہ جا رہے ہیں وہ بدنصیب آگے بڑھتا ہے کائنات کے آقا کے سر پہ مٹی ڈال دیتا ہے میرے آقا محمد رسول اللہ ایسے ہی انہی کپڑوں کے ساتھ بغیر ساف کی اپنے گھر چلتے ہیں سیدہ زینب نے دیکھا کہ میرا بابا اس حال میں آ رہا ہے کپڑے علودہ ہے مٹی سے آگے بڑھتی ہیں آقا ایک کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام کی مٹی جھاڑتی ہے اور محمد رسول اللہ کی اس بیٹی کی آنکھوں سے آنکھوں سو جا رہی سکالین کے تاجدار محمد رسول نے دیکھا تو مسکرائے بیٹی نے کہا بابا یہ کیا ہے یہ لوگ ظلم و ستم کیوں کرتے ہیں ظلم کے پہان کیوں دھاتے ہیں فرمایا بیٹا تیرا بابا ان کو جنت کی طرف بلاتا ہے یہ جہنم کی طرف باقے جا اللہ کے نبی آج کے بعد اپنی زبان سے مکہ کی وادی میں لا الہ نہ کہیں سارے سردار اکٹھی ہو جاتے ہیں فاطمہ طہرہ روتی ہیں بابا نہیں اشارت فرمایا بیٹا پانی لاؤ پانی لائی وضو کیا کونین کے آقا کعبات اللہ کی طرف روانہ اور ان کافروں کے پاس جا کے اپنے اللہ کے حضور کھڑا ہو گئے قرآن کی تراوت کرتا ہے ایک کہتا محمد آگیا صلی اللہ اللہ کی قسم مورخ بھی لکھتا اور حدیث ابن شعبہ میں بھی ہے ان کہا کہ آگے محمد آگے بھر صلی اللہ لیکن کوئی آگے نہیں بڑھتا بلکہ ان کی آنکھیں جھکیں کہتے ہیں سر اتنا جھکنا شروع ہوا کہ تھوڑی ان کے سینے کے ساتھ مل گئی اور ہر آدمی اپنی جگہ پہ یوں کافتا تھا جیسے بیٹ کافرہ کہ ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑو محمد کی عثمت کو آسمانے کے رئے یہ گوارہ کر سکتا ہوں وگرنا کائنات میں کوئی انسان نہیں جو میرے محمد کی طرف ہاتھ بڑھا سکتا ہوں سارے کام پہ اپنی جگہ پہ میرے آقا محمد رسول اللہ نے نماز ادا کی اللہ کا ذکر اذکار کیا اور اللہ کا نام لیتے ہوئے اپنے گھر روانہ ہوئے کشی میں طاقت نہیں ہوئی کہ وہ محمد رسول اگر ہاتھ بڑھا سکیں یہ تھا کونین کی آقا محمد رسول اللہ کی لا الہ نہیں رکنا اور ساتھی بھی بڑھتے گئے غلاموں کو مات پڑھتی رہی محمد رسول اللہ قائم دائم اب کوئی ہاتھ محمد رسول اللہ کی طرف نہیں بڑھتا تو پھر یہ کافلہ کیسے آجے بڑھا اللہ نے زندگی دیدو اگلے خطبہ جمعہ میں واصر دعوانان الحمدللہ رب العالمين